اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہر کوئی کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے کسی کے ساتھ ہے ہر کوئی مطلبی ہے سوائے ماں باپ اور اللہ کے اللہ اور ماں باپ کے سوائے ہر شخص جو آپ سے ملتا ہے جو آپ سے بات کرتا ہے وہ مطلبی ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو مطلبی ہے اس سے پہلے ویڈیو میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس غلطی کو میں اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں عرشد بھائی کا جنہوں نے مجھے وہ غلطی بتائی اور میں آپ لوگوں سے اس غلطی کو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ غلطی ہوئی کیوں اور وہ کیسے ٹھیک ہوگی تو اس ویڈیو کے آخر میں میں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا چلیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس سے پہلے لیسن میں آپ نے سیکھا تھا اس کے آج آپ سیکھ رہے ہیں اس میں وہی طریقہ کار ہے بس ہم نے کیا کیا ہے ہم نے آئی کے بعد دو نوٹ کا اضافہ کر دیا ہے پورا جملہ وہی رہے گا اس کے فوراں بعد آپ نے ورپ کی فس فارم لگانی ہے اور اس طرح آپ اس جملے کو بنائیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کرنا چاہیے میرا نہیں خیال کہ مجھے انگلیش بولنی چاہیے میرا نہیں خیال کہ مجھے اس سے لڑنا چاہیے میرا نہیں خیال کہ مجھے سر تاریخ سے پڑھنا چاہیے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جملہ I do not think I should sleep میرا نہیں خیال کہ مجھے سونا چاہیے I do not think I should practice my reading میرا نہیں خیال کہ مجھے پڑھنے کی مشک کرنی چاہیے I do not think I should stay with you میرا نہیں خیال کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے I do not think I should join a study group میرا نہیں خیال کہ مجھے study group جوائن کرنا چاہیے I do not think I should run میرا نہیں خیال کہ مجھے بھاگنا چاہیے I do not think I should forgive you میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو معاف کر دینا چاہیے I do not think I should earn my degree میرا نہیں خیال کہ مجھے اپنی ڈگری حاصل کرنی چاہیے I do not think I should forget you میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو بھول جانا چاہیے I do not think I should explain myself میرا نہیں خیال کہ مجھے خود کی وضاحت کرنی چاہیے I do not think I should call him crazy میرا نہیں خیال کہ مجھے اسے پاگل بھولانا چاہیے Abash یہ وہ لفظ ہے جس میں میں نے غلطی کی تھی جملہ بنانے میں کیوں let me tell you میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا I do not think I should abash him this is incorrect یہ بالکل غلط ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کو شرمندہ کرنا چاہیے Abash کا مطلب شرمندہ کرنا ہی ہے لیکن اس کی definition کے حساب سے وجہ بننا شرمندگی کی وجہ بننا جب آپ abash کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے اس جملے میں دیکھیں these parents are abashed by their child's behavior یہ والدین اپنے بچے کے رویے کی وجہ سے شرمندہ ہیں دیکھیں کسی cause کسی وجہ جب آ جائے کسی وجہ کی وجہ سے کوئی شرمندہ ہو جب آپ کس کا استعمال کریں گے abash اور abash میں کوشش کریں یا تو past simple کا استعمال کریں یا executive کا استعمال کریں سیئے the parents are abashed یہاں پر دیکھیں یہ جو abash ہے یہ basically یہ basically third form ہے جو استعمال ہوئی ہے passive voice میں these parents are abashed by their child's behavior i hope آپ میری غلطی کو ماف کر دیں گے اور اس vocabulary کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کریں گے تو ماسر چاہتا ہوں once again کہ میں نے غلطی کی اور آپ کو اس غلطی کا اب بتا رہا ہوں پچھلے lesson میں میں نے آپ کو یہ جملہ بتایا تھا i do not think i should abash him یہ جملہ غلط ہے کیونکہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے abash کا لفظ نہیں آتا بلکہ شرمندگی کی وجہ بننے پر abash کا لفظ آتا ہے کیونکہ میں نے follow کیا تھا اردو dictionary کو تو وہاں پر شرمندہ کرنہ لکھا ہوا تھا وہاں سے میں مار کھا گیا میں نے انگلیش کی definition کو ignore کیا اور یہیں پر میری غلطی ہو گئی so now it's time for first assignment پہلا assignment جو آپ نے translate کرنا ہے i do not think i should go to a mental hospital i do not think i should attend that event i do not think i should just give up اس جملے میں سب سے زیادہ لوگوں نے غلطی کی تھی give up کا مطلب ہوتا ہے ہار مان جانا so i do not think i should borrow more money i do not think i should doubt you i do not think i should decide until later second assignment make five similar sentences پانچ ملتے جلتے جملے بنائیں اس سے اوپر والے assignment میں آپ نے تمام جملوں کو translate کرنا ہے اور اس assignment میں آپ نے یعنی second assignment میں آپ نے پانچ ملتے جلتے جملے بنانے ہیں now it's time for coot of the day no one is sincere these days کوئی بھی آج کل سنجیدہ نہیں laugh together ہسو سب کے ساتھ but لیکن don't cry رو مت in front of them ان کے سامنے مت رو they will laugh on that too اگر تم ان کے سامنے رو گے تو وہ اس پر بھی ہسیں گے یعنی تمہارے رونے پر بھی ہسیں گے تو آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا کہ آپ نے کسی کے سامنے نہیں رونا کسی کے سامنے اپنی weakness نہیں شو کرنی second a life partner is someone who knows that you are not perfect but treat you as if you are زندگی کا جو ساتھی ہوتا ہے یعنی جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں یہ وہ شخص ہوتا ہے جسے پتا ہوتا ہے کہ تم perfect نہیں ہو تم میں بھی خامیہ ہے لیکن وہ اس طرح تمہیں تمہارے ساتھ زندگی گزارتا ہے تمہیں اس طرح جاتاتا ہے جیسے تم میں کچھ ہے ہی نہیں خامی اور تم بالکل perfect ہو یہی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے میرا سوال آج کا بہت ہی عام ہے جو میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ do you agree everyone is selfish in this world except parents and god کیا ہر کوئی ہر کوئی مطلبی ہے اس بات سے آپ agree کرتے ہیں ہر کوئی مطلبی ہے سوائے اللہ اور والدین کے your children are even not sincere with you your brother and sister are not sincere with you nobody in this world is sincere with you except Allah and parents اللہ اور والدین کے سوا کوئی سچا نہیں میں امید کرتا ہوں آپ اس سوال کا جواب ضرور دے گے کہ آپ agree کرتے ہو اس دنیا میں صرف تین ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ سے sincere ہیں ایک اللہ دوسرا father اور تیسرا mother ان کے علاوہ ہر کوئی کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اس بات سے agree کرتے ہیں ہر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے سوائے ان تین کے امید کرتا ہوں آپ اس کا سوال کا جواب ضرور دیں گے السلام علیکم